سیاسی بے یقینی کم ہونے آئی ایم ایف معاہدے کی امیدیں روشن ہونے سے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہونے لگا ڈالر بلند ترین قیمت دو سو انتالیس روپے چورانوے پیسے سے دو سو تیرہ روپے پر آ گیا آج انٹر بینک کے کاروبار کے اختتام پر ایک ڈالر دو سو تیرہ روپے اٹھانوے پیسے کا ہو گیا ایک روپے ایک یاون پیسے سستا اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے سستا ہو کر دو سو دس روپے کا ہو گیا حالی ایرسے میں ڈالر کا بھاؤ گیارہ فیصد نیچے آیا بینل اقوامی سطح پر ڈالر کے مقابلے میں انڈین روپے سات فیصد بنگلہ دیشی ٹکہ ساڑھے بارہ فیصد یورو سترہ اور پاکستانی روپے تیتیس فیصد نیچے آئے تھے لیکن صرف پاکستانی روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قیمت بہتر ہوئی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مصبت رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو چونسٹ پوائنٹ اضافے کے ساتھ دینتالیس ہزار چھ سو اکیس پوائنٹ پر بن نواز شریف قوم کی نمائندگی کرنے ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں عمران خان کے دعوے کے بعد وفاقی وزیر جعوید لطیف نے بھی کہہ دیا کہا عوام ڈاکٹر ہیں عوام نے فیصلہ دے دیا ہے نواز شریف واپس آ جائیں فریس کانفرنس میں یہ بھی سنا دیا کہ نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے ایسا استقبال کریں گے کہ سب دیکھیں گے وفاقی وزیر نے کہا کہ کچھ لوگ آج بھی عمران خان کی دوریاں ہلا رہے ہیں ہمیں سب معلوم ہے عمران خان کو لانے والے سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی کچھ نہ سیکھیں گے یہ مجرم اکیلہ نہیں اس کے ساتھ ساکر نصار مرکزی کردار ہے پوری پارٹی شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے تحریک انصاف کے فواد چودری کا اعلان یہ بھی کہا کہ مریم نواز کا باپ وزیر اعظم تھا اس لیے اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے فضل الرحمان کی دہشتگرد تنظیموں سے تعلقات ہیں اس لیے اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے لیکن چونکہ شہباز گل کمزور ہے اس لیے اسے پکڑ لیا شہباز گل کے خلاف میں قدرمہ اتنا کمزور ہے کہ حکومت دلائل دینے کو تیار نہیں ریمان کی درخواست دنے پر انہیں عدالت پر حیرت ہے شہباز گل کا مزید جسمانی ریمان لے کر کیا کرنا ہے قائم مقام چیف جرسس اسلام آباد ہائی کورٹ کا سوال ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ شہباز گل نے بیان میں ملک کے ایک ادارے کو ٹاگٹ کیا لیپ ٹاپ مختلف ڈیوائسز ابھی نہیں ملی وہ ریکاور کرنی ہے عدالت نے نورجس چاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی اداروں میں بغاوت پر اخصانے کے مقدمے میں گرفتار عمران خان کی چیف آف سٹاف شہباز گل جڈیشل امان پر اڈیالہ جیل میں ہیں شہباز گل نے اپنے خلاف مقدمہ خارش کرنے کی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی تحریک انصاف کے وقت کی اڈیالہ جیل میں شہباز گل سے ملاقات آمی ڈوگر علی نوازوان اور راجہ خورم نواز میں ملاقات کی وزیر اعظم کے معاونے خصوصی آتا تارڑ کی حفاظتی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا آتا تارڑ کے خلاف نے کہا اور تشدد جتھوں کو روکنا ریاست کا کام ہوتا ہے سرکاری ملاق کو نقصان پہنچانے سے روکنے والے کے خلاف کیسے کارروائی ہوگی جلسے کریں ادھر بھی انٹیٹینمنٹ مفت میں مل جاتی ہے لوگوں کو پتنی بڑے سنگرز آ جاتے ہیں وہ جانا بجانا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں بڑی سبق حاصل ہوتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں قائد آزم نے پیچھتر سال پہلے اس پورٹ کے لیے کچھ نہیں کیا تھا ہمیں ملنے جاری یہ نئے سبق ہم ہسٹری کے پڑھتے ہیں ہمیں وہ سائنس بھی پڑھا چکے ہیں کہ سپیڈ لائنٹ کی سپیڈ پر ٹرین چلائیں گے ایک لاکھ چیانسی ساکھ کلومیٹر پر گھنٹے کی حساب سے ہمیں جگرز کے بھی بتاتے ہیں جبار اور جرمنی کی سردیں ملانے یہ نئی نئی باتیں سننے کے لیے لوگ آتے ہیں عمران خائن آئے کراچی میں میلا لگائیں ان کے جلسوں سے لوگوں کو تفریح مل جاتی ہے وزیراعلا سینکا تیمس چیئمن پی ٹی آئے کی حقیقی آزادی دلانے کے دعوے پر بھی گری تنقید کہا کیوں غلام بنا رہے ہو ہم سب کو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اور جانے دی ہیں اس آزادی کے لیے کیا قائد عظم نے پچھتر سال پہلے آزادی نہیں دلائی؟ عمران خان نے جلسے میں کوئی اعلان تو نہیں کیا لیکن معافیاں ضرور بانگیں جلسے میں وہ ویڈیوز کیوں نے ہی دکھائی جس میں آپ نے جاندر، نیوٹرل اور یزید کہا پہلے کہتے رہے اقتدار میں واپس لاؤ بات نہیں بنی تو آپ معافیاں مانگ رہے ہیں یہ گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہیں جب بات نہیں بنی تو آپ پیر پڑ رہے ہیں نولی کرنمہ طلال چودری کے عمران خان پر پہلے پیوار کہا کیا آپ شہباز گل کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ ان کو پتا ہے دو دن کا ریمان ملا تو شہباز گل توتی کی طرح بولنے لگے گا اپنی جان چاہتے ہیں اپنے سے بھی زیادہ کان ڈالنا ہے وہ جو میری ساتھ بچھی ہے فراوس کے اپنے کان ڈالنا ہے لوگوں کی گوائی بھی دیں گے آپ نے اس کا کوئی شریع بنانا ان سب کو لینٹ کر دینا ہے غداری کے ساتھ وزیراعلا پنجاب کے معاملے خصوصی ارسلان خالد کو انفرمیشن ٹکنالوجی کا محکمہ دے دیا گیا پنجاب کابینہ کے متعدد وزراء کے محکمے تبدیل راجہ یاسر سے آئیٹی کا کلمدان واپس راجہ بشارہ سے پربلک پروسکیشن کا محکمہ واپس لے کر پالیوانی امور اور محکمہ محولیات کا کلمدان سومتیا گیا ڈاکٹر یاسرین راشت سے پرائنری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کا محکمہ واپس لے کر اختر ملک کو دے دیا گیا بلوچستان میں شدید بارشوں سیلاب اور نقصانات کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا گدش تروز کوہ سلیمان کوہلو بارکان مسخیل برینج میں ایک سو اسی میلی میٹر بارش سے بڑے پیمانے پر تباہی سو سو سے زائد مکانات ملوے کا ڈھیر بن گئے سات افراد جان بھاق ریلے میں بہ کر سات افراد لا پتا پانچ ہزار سے زائد مدیشی بہنی کی اطلاع سیلاب کے باعث دو ڈیم بھی ٹوٹ گئے ایکری سڑکیں استعمال کے قابل نہ رہیں متعدد علاقوں کا زمین رابطہ منقطع سبی کے علاقے بختیار آباد میں ریلوے ٹریک زیرے آپ سندھ اور پنجاب سے آنے جانے والی ٹرینی روک لی گئیں خوزدار ملتستان کو سندھ سے ملانے والی این ایچ شہرہ پہاڑی تودہ گرنے سے بند وزیر اعظم شہباد شریف کی سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو تین دن کے اندر انداد پراہم کرنے کی ہدایت اندادی رقم میں بھی بیس ہزار کا اضافہ کر کے پچاس ہزار روپے فوری دینے کا اعلان اندادی رقوم بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دی جائیں گی سیلاب نقصانات کی تخمینے کے لیے سوگوں کے ساتھ مشترکہ سروے تین ہفتوں میں مکمل کرنے کی ہدایت جنبی پنجاب میں سیلاب سے نقصانات کا نہ رکنے والا سلسلہ دیرہ غازی خان کی فیحسیل تونسہ میں بلوچستان اور کوہی سلمان سے آلیاں والے سیلابی ریلوں سے دس سے زائد دہا تریعہ بھاگئے سڑکیں پانی میں پہ گئیں قبائلی علاقہ فازلہ کا تونسہ سے زمینی رابط آمن قطع بستی مٹوان سے نقل مکانی کرنے والے بتاثرین کی ٹریکٹر ٹرولی سیلابی ریلے میں ٹرولی پر سوار تمام لوگ محفوظ رہے راجن پر میں بارش کے باعث ندی نالا میں تغیانی گھٹنوں گھٹنوں پانی اپنی مدد آپ کے تحت متاثرین نقل مکانی پر مجبور مانچکہ میں بے پہ ہوا سیلابی ریلہ سڑک بھی ساتھ بہا لے گیا دریائے چناب میں تغیانی سے جھنگ کے پانچ دہا زیرے آپ ہزاروں اکڑا رازی پر کاشت فصلے متاثر متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقیلی ملطان میں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مستسلسل اضافہ فلاڈ وارڈ انجاری بادلوں نے کراچے کو نشانے پر رکھ لیا مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کل سے اٹھارہ اگز کے دوران تیز بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کی پیش گئی کل رات گئے تیز بارش کا امکان ملی ندی کا پانی گزرنے کے باعث خورنگی کاؤس پیروٹ اب تک بن شہریوں نے ہدایات نظر انداز کر دی موٹسائیکلز پر اور پیدل ریلے سے گزر رہے ہیں دو روز پہلے بہنے والی کئی موٹسائیکلز نکال لی گئیں دن میں بار بار کئی گھنٹے لگاتار لوڈ شیڈنگ کراچی بالوں کے لیے عذاب بن گئی کام دھندہ ٹھپ ہو کر رہ گیا خارہ دک نیابات خدم مارکٹ میں صبح آٹھ بجے جانے والی بجلی نے آنے کا نام نہ لیا ملک دیگر شہروں میں دی آٹھ سے دس گھنٹوں کی بجلی کی بندش سے عوام بریشان وزارت تبینائی دعویوں کے باوجود پیدا بار نہ بڑھا سکی اب بھی قلت ساڑھے پانچ ہزار میگا وارٹ سندنبر کے تیسری ہفتے بتر صورتحال جاری رہنے کا خدشہ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش یوہر ٹاؤن میں ایک سو ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی راولپندی اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش مہکمہ موسمیات نے سولہ اگز سے راولپندی میں مصلہ دھار بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کل سے اٹھارہ اگز کے دوران تیز بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کی پیش کل وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فون ایک راوہ تاہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبوں میں باہامی تعاون کو مزید تیز کرنے پر اتفاق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ولی اہد سعودی عرب کی وزیراعظم پاکستان اور پاکستانی قوم کو پچھتر میں یوم آزادی پر مبارک بات چینی ورکرز کے ویزا کے حصول میں تمام دکاوتوں کو فوری حل کیا جائے غیر ملکی سمایہ کاری میں ہائل دکاوتیں دور کی جائیں وزیراعظم نے بیرونی سمایہ کار کامپنیز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی اجلاس میں وزیراعظم کو توانائی انفرسٹرکچر ریلوے اپورٹ انفرسٹرکچر کے منصوبوں پر بریفنگ بتایا گیا کہ پہلے مرحل میں فوری طور پر ایک سے دو ارب ڈالر کی سمایہ کاری متوقع ہے منصوبوں سے پینتالیس ہزار سے زائد روزکار کے مواقع پیدا ہوں گے کیا پچیس مئی کو لاہور میں ثانیہ جلیاں والا باغ ہوا تھا جو پرویز اللہی نے شور مچایا ہوا ہے رہنمان نون لیگ ملک محمد احمد خان کی تنقید کہا پچیس مئی کے واقعات پر مسلم لیگ نون معذرت خواہ نہیں ریاست نے اپنی ریت قائم کی تھی قومی عملات کو تحفظ دیا تھا شرپسندوں کے خلاف مظاہمت کرنے والے پولیس و کام کو تمغے دینے چاہیے لاہور میں زسارت سے محروم افراد کا گلبرگ میں وزیر اعلیٰ پرویز اللہی کے گھر کے باہر احتجاج ظہوری لاہی روڈ پر ٹرافک بلوک کر دی مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ڈسپیارٹی الانس بڑھایا جائے خصوصی کنوینس الانس دو ہزار سے بڑھا کر دس ہزار روپے کیا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا صوبے کے تمام اداروں میں خصوصی افراد کے لیے خصوصی مراعات کا اعلان دس ہزار روپے مہانہ کنوینس الانس بلے گا معذور افراد کے لیے ساڑھے چھ سو سے زائد خالری آسانیوں پر فوری بھرتی کا اعلان شیخ رشید نے بھی لندن کی راہ لے لی دبائی آمد پر کہا کہ 18 گز کو لندن بھی جانا چاہتا ہوں راولپنڈیل میں پی ٹی آئی کا جلسہ نہ ہوا تو لندن نوانہ ہو جاؤں گا نواز شریف آئے نہ آئے اہل ہو یا نا اہل کوئی فرق نہیں پڑتا قوم کو سمجھ ہے کہ نواز شریف اور زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے شہباز شریف نسا کے معیشت کی بجائے نسا کے جمہوریت کریں شفاق الیکشن کی تاریخ تیہ کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں مزفر گھر کے علاقے جتوئی میں ماں بیٹی اور نوازے پر تیزاب سے حملات اینوں گھر کے سہن میں سوئے ہوئے تھے ملزم گرفتار متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ملزم کو شک تھا کہ اس کے بیٹے نے ملزم کی دکان کو آگ لگائی لاہور میں کرونا کی شرح ابھی تقریباً 6 فیصد ایک دن میں 174 نئے کیسز ملک میں کرونا کے مزید دو مریض انتقال کر گئے 24 گھنٹوں میں ساڑھے چار سو سے زائد نئے کیسز سامنے آئے شرح دھائی فیصد سے زائد رہی پاکستان کا نام مونچہ کرنے والے ایتھلیٹس کی وطن واپس کی شروع کومن ویلڈ گیمز کے سلور میڈلس انام برڈ شجر عباس اور اسدلی کا ائرپورٹ پر دی جی پاکستان سپورٹس بورڈ نے استقبال کیا گھر پہنچنے پر انام برڈ کا شاندار خیر مقدم پھولوں کے ہار پہنائے گئے گولڈ میڈلس ارشد ندین بھی آج وطن واپس پہنچیں گے جبکہ نو برڈ اسلامی گیمز میں آج نیتھر لنز کے خلاف تین ونڈے میچزوں کی سیریز کے لیے پاکستان فرگیٹ ٹیم کی روچرڈ این میں فریکٹس پاکستان اور نیتھر لنز کے دمیان سیریز کا پہلا ونڈے کل کھیلا جائے گا سیریز کے تمام میچز پاکستان کا پہلا سپورٹس چینل جیو سوپر براہ داست نشد کرے گا کشمی پریمیر لیگ سیزن ٹو میں آج کی پہلے میچ میں جمہو جاہباز نے اوورسیز واریئرز کو پانچ وکٹ سے شکست دے دی باری سے متاثرہ میچ آٹھ آٹھ اوورس تک مہدود ہدایتکار بلال لاشاری پریڈیشا امارہ اکمت اور جیو فلمز کی ایکشن سے بھرپور فلم دی لیجنڈ آف مالا جیڈ کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ٹریلر نے ہر طرح دھوم مچا دی پاکستان کی مہنگی ترین فلم کو لاشاری فلمز انسائیکلو میڈیا اور ٹرپل اے موشن پیکچرز کے بینر تلے تخلیق کیا گیا ہے جیو فلمز کے اشتراک سے یہ فلم تیر اکتوبر کو ملک اور بیرون ملک ایک ساتھ ریلیز کی جائے اور ہدایتکار بلال لاشاری اور پریڈیوسر امارہ اکمت کی جیو فلمز کے اشتراک سے آنے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جھٹ نے سرحد پار بھی فلمی دنیا کو متاثر کر ڈالا بولی ووڈ ہدایتکار انورا کشیپ اور صدھات ملوترا نے فلم کو بلوک بسٹر کرا دے دیا سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم نے کہا کہ فلم میں ایکٹر انگ کاؤسٹیوم اور سنیمٹوگرفی لا جواب ہے حیثن رحیم نے اسے حیران کر دینے والا کام کرا دیا امیر سندھو نے کہا کہ مولا جھٹ پاکستانی سنیما میں سو کرو کمائی کو چھونے والی پہلی فلم ثابت ہوگی موسیقی موسیقی